السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد کامل قریشی میں ویڈیوز جو کرتا ہوں علامہ صاحب کی محدد سے قبیر علامہ صاحب جی اور مصطفیٰ قادری صاحب تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ویڈیوزیں ہوتی ہیں ان کو شیئر کرا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور جو بد اقیدہ یا جو بد مذہب ہیں ان کے ایمان کی اصلاح قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو سکے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں لوگوں تک اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنے تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ مصطف کی تقریر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلی ونسلیم علی علی حبیبه الكریم وعلى آلہ وعلى صحابه افضل الصلاة واتمل التسلیم سلام علیکم سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الانسان ان يترك سداء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی جلکریم علی وعلیبه واصحابه افضل الصلاة واکمل التسلیم باته سوز عشق کے ساتھ اور غایت احترام و عقیدت کے ماحول میں بارگاہ رسالت میں نظرانہِ ضرورت و سلام پیش کرنے علی وعلیبه وصدق رسوله النبی جلکریم رفیقانِ گرامی اور عزیزانِ ملت آپ حضرات یہ خدمت میں آنے کا مجھے اس وقت موقع ملا ہے جب میں اپنی قوتیں کم سے کم تر اور علم میں جو بہاریں تھیں اس کے اندر خیزان رسیدی کا احساب کرنے لگا اب ایسے میں نئے علم اور حدمت اور گہری دانائیس کی باتیں آپ حضرات کے سامنے اس طرح پیش کروں یہ میری وضاعت سے اب کے باہر ہے لیکن اتنی بات ضرور میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ان کو اپنی بات کہلوانی ہوتی ہے تو کہلوانی ہوتی ہے میری طلب بھی انی کے کرم کا صدقہ ہے میری طلب بھی انی کے کرم کا صدقہ ہے پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اس لیے جو کچھ میں عرض کروں گا حتی طلب سے کوئی بات نہ ساتاؤں گا اللہ اور رسول کے جو پرامین اور احکام ہوں گے انی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ حسنِ سلوک کے بارے میں کچھ تقریر کر دی گئے اب میں خود ہی حسنِ سلوک کے آداب اور اس کے اخلاق و سلوک اس کے بہت کنارے پڑا ہوں تو میں کیا بیان کرتا کنگا جو کچھ ہے اب حدیث کی روشنی میں اجمالی بستگور تھوڑی سی ہو پائے گئے اب آپ تمام حضرات دل کی قوتیں گندبِ خضرہ کی طرف متوجہ کر لیں اور پھر اس کو محبت کا دیت جلا کر بارگاہِ رسالت میں نظرانِ ضرور اور سلام پیش کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد سار نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ذمہ داریاں آئیت کر دی ہیں کئی کسی کی اتی لئے حدیث پاک میں ارشاد ہوا قُلْ لُكُمْ رَاعِنْ وَقُلْ لُكُمْ مَسْغُولِينَ وَرْوَعِيَتِينَ سننے سے ہر ایک زنگدار ہے اور ہر ایک زنگداری کا حساب کتاب ہوگا قرآنِ مجید میں بھی جا بجا اس بات کی طرف اشارہ ہے اور سراحتیں بھی ہیں جو آیت میں نے انوان کے طور پر کری اس میں بھی اللہ نے فرمایا اَيَحْسَدُ الْإِنسَانُ عَنْدِكَرَا کا صدا کیا انسان اپنے بارے میں یہ بمان کرتا ہے کہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے نہیں بلکہ اس انسان آداد نہیں ہے دنیا میں آدادی کے نارے خوب لگتے ہیں فیسپون لگتے ہیں اس کے لئے مونچے نکلتے ہیں جلتے ہوتے ہیں لڑانیاں ہوتی ہیں گولیاں چلتے ہیں آدادی چاہیئے آدادی چاہیئے میں سمجھ نہیں بابا اکر کی آزادی چاہیئے دنیا میں کوئی بھی جگہ تو آزادی کی ہے نہیں آداد اگر ہیں کسی بھی جگہ کے لوگ تو اپنے ملک کی قامون کی کتابوں کو آپ کیوں نہیں لگا دیتے ہیں پولیس کو یبہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں اوٹ کا چہری ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں آزاد ہیں لوگ جو دی میں آئے سو کریں تو یہ تو فطری مزاد ہے کہ آدمی آزاد نہیں ہے اور آزادی کے نارے بلکل جھوٹے اور غلق ہوتی ہیں آدمی تابندیوں اور قانون کے شکنجے میں کثا ہوا ہے اور جو جتنا زیادہ قانون میں ریدرب اتنا زیادہ اونچا ہوتا اور جو جتنا زیادہ قانون کے معاملے میں آوارا یہ اتنا ہی گھٹیا ہے یہ سب لوگ اپنے طور پر سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں ایک آدمی گھر سے نکلے اور جو دکھتا جائے ایک ایک چانتا مارے جو دوگالی سنائے اور ایک ہاتھ بھی وہ کے گھر سے نکلا لوگوں کو دعائے دیتا ہوا سلام کرتا ہوا خییت پوچھتا ہوا گیا یعنی اس نے اچھے سلوپ کے قانون پر عمل کیا اور ایک نے اپنے آپ کو قانون سلوپ سے آزاب تم جا کیا دونوں کا مرتبہ معاشرے میں برابر لوگ رکھیں گے یہ فطری نظام ہے اسی لئے اللہ تعالی نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا سطرت اللہ اللہ تی سطرن نا سہلے گا لا تبدیل لخلق اللہ والک الدین الخجم اس لئے سطری طور پر آدمی قانون کے دائرے میں رہے گا مگر اپریت ایسا آ گیا ہے کہ جو آدمی زیادہ خود غرض اور چار سو بیس ہیٹنگ باس وہ زیادہ ہوشیار مانا جاتا ہے میرے استاذ استاذ العلماء حافظ ملت فرماتے تھے کہ اگر لیڈر کے کو جھوٹ بولنے میں سوڑی تھی بھی چھجک ہو تو وہ لیڈر نہیں اور قوم کی اندردی کا شمہ برابر بھی اگر اس کے دل میں جذبہ ہو تو وہ لیڈر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج قوم کی لیڈنگ ایتے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے اندر غسن سلوک کا کوئی آئبہ ہی نہیں تو اب ایسی قوم کا رخوالہ کون رہے گا یہ قیامت کی علامت ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حشاب کرمایا وقت آئے گا کہ لوگ ایک آدمی کے بارے میں کہیں گے مَا آقَلَهُ وَمَا اَفْرَفَهُ کہ کتنا ہوشیار اور کتنا جریفت تبا خوش مزاج ہے حالانکہ اس کے دل پہ اندر رمک نہیں ہے کسی ختم سلوک کی کیا مطلب ہے نمبری چھچنگ بات ہے تو بڑا ہوشیار ہے سمجھ گئے اور لوگوں کو اپنی باتوں سے گھپلے میں جالتا ہے خوب لوٹتا سمیشتا چپیٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا ضعیفت تبا ہے حسی حسی میں یہ قابلتا ہے تو اب ایسے ماحل میں میں حسنِ سلوک کی کیا بات کروں اب آئیے سنیے اللہ تعالی نے بندوں کے اوپر تین طرح کی ذمہ داریاں رکھی ایک ذمہ داری اللہ نے اپنے حقوق کی رکھی ایک ذمہ داری انسانوں کے اپنے ذاتی حقوق کی رکھی اور تیکری ذمہ داری معاشرے کے لوگوں اور چیزوں کے حقوق کی اب یہ آپ تین سمجھ گئے اللہ کا سب سے پہلا جنیادی حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور جو اس نے احکام دیا ہے ان احکام کو وہ دل سے تسلیم کریں یہ انسانوں کے اوپر اللہ کا دنیادی حق ہے جو طرح حق ہمارا اپنا ہوں ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمیں کھانا کھانا پھلے گا بیمار پر گئے ہم اپنا حلاج کریں اس طرح کی ہماری ضرورتوں ہماری حاجتوں کا حق ہمارے اوپر ہے تیسرا حق وہ ہے جو عام معاشرے کے لوگوں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں کے بھی یہ نہ سمجھیں کہ صرف انسانوں کا حق ہے بلکہ اللہ تعالی نے انسانوں کا بھی حق رکھا اور جانوروں کا بھی حق ہمارے اوپر رکھا تو جب جانور کے حق کی نگہ باست ہمارے اوپر کر رہے تو اپنے اخوانِ مسلمین اپنے بھائیوں کی اور انسانی معاشرے کی لوگوں کی خبر گیری کیوں نہیں یہ ہمارے اوپر لازم کی مجھے یاد آیا کہ رسول کریم سرورِ عالم صل اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا جس کو دیکھتا کاتنے کے لئے دوڑاتا کئی آدمیوں کو زخمی کر دیا ایور کو خبر ملی کہ وہ پاگل اونٹ سلا باغ میں ہے آپ نے ایک چھوٹی جی رکسی ہاتھ میں لی اور چلے گئے ناک کے کنارے صحابہ کو روک دیا اور اکیلے اونٹ کے قریب پہنچ گئے اونٹ کو مکیل ناک میں پہنائی تو اونٹ اپنا اونٹ رسولِ پاک کے کان مبارک کے قریب لائے کچھ ایسے ایسے ہلایا آقاِ کائنات کے چہرے پر سرخ ہی آگئے مکیل پہنا کے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک آدمی نے کہا میرا فرماِ لیجا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ جب تک میں طاقتور تھا میرا مالک میرے اوپر بودھ لاتا مجھ سے بہت کام لیتا تھا اور اب میں کملور ہو گیا ہوں تو وہ مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتا میری خبرگیری بھی نہیں کرتا اشارت فرمایا سن لو یکلے زبان جانور تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہیں جب تک یہ تمہارے کام کے لائق ہیں کام لو اور ان کو غذا دو جب کام کے لائق نہ رہیں تو یا تو انہیں بیس دو اور یا ان کو زبخ کر دو حدیت جب پہنچانا جانوروں کو جاہد نہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ جب اوپ کے قریب جا رہے تھے تو ہم لوگوں کو بہت جھن اور پریشانی ناسوچ ہوئی کہ اوپ پاگل ہے کہیں حضور پر حملہ نہ کر دے زخمی نہ کر دے تو ارشاد فرماتے ہیں سن لو مَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَقَبْ يَعْرِفُنِي عَلْمِ رَسُولُ اللَّهِ کائنات میں کوئی بھی چیزاتی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول اللہ مانتی ہے إِلَّا مَرَضَتُ الْجِنِّ وَالْإِنْ مگر چند سرکش انسان اور سرکش جنات بھوت یہی لوگ نہیں مانتے باقی سب چیزیں مجھے خدا کا رسول اللہ مانتے ہیں اور رسول یہاں سے پتا تلا کہ رسول جو مانے گا وہ حملہ نہیں کر دے اور جو حملہ کرے گا اور نبی کی ذات پر کیسے روچھا لے گا جو رسول نے مانتا ہے جب رسول مانے گا تو عبت کرے گا احترام کرے گا اب آئیے حضور رسول کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو زباہ کرنے کا حکم دیا تو کیسا فرما کہ جب تم جانوروں کو زباہ کرو تو انہیں پہلے پانی پلاو اور تیز چھوٹے زباہ کرو تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو اگر اللہ نے جانوروں کو ہمارے لئے پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ زباہ کرنا بھی جائز نہ ہوتا نگر کیوں کہ اللہ نے ان جانوروں کو جن کا گوشت جائز ہے ہمارے لئے پیدا کیا جانوروں کو زباہ کرنا جائز ہوں اور تواتر اور شل جم کے اس لئے ان کا استعمال کرنا جائز اور ان کو زباہ کرنا جائز ہوا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ان کی طاقت پہ زیادہ بوجھ لابنے کو منع کیا کیوں منع کیا تو جو نبی جانوروں سے ہتنے خلوق کا حکم دیتا ہے انسانوں کے بارے میں اس کے ہتنے خلوق کی کیا شان ہے ہتنے خلوق کی شان اب مرتبے کے اعتبار ایک کچھ الگ الگ انداز میں ہے ماں باپ کے معاملے میں تو اب نئی نسل کے لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ یہ دمکتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں کیا کیا ہمارا کیا کیا جو ہم ان کا کریں ارے جب تم خود باپ اور ماں بنوگے تب پتا چلے گا کہ کیا کیا وہ کیا جو خود اپنا کام آدمی کرتے ہوئے جی جگتا ایسا ایسا انہوں نے کیا راتیں آنکھ میں کاب ڈالیں مگر اپنے بچے کے سکھ کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا رات رات ہر کاندے پر اور گود میں لیے ہوئے تہلتے رہے کہ دفتر پر رکھتے ہیں جو چیختا ہے تکلیف ہوتی اب بھی تکلیف برداشتی مگر جب باپ اور ماں بوڑے ہو گئے تو اب ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی یہاں رات پر کھو کھو کرتے ہو جہاں بیٹ جاتے ہو وہاں سکرے لگتے ہو رات رات پر یہ یہ کیا آواز نکالتے ہو ہماری نیت تباہ خارت کر دیتے ہو مر بھی نہیں جاتے ذرا سوچو جن ماں باپ میں حسن سنو کا فوق مظاہرہ کیا ہے کہ اُس مظاہرے کا تکور عام حالات میں نہیں کیا جاتے آج انہوں ماں باپ کو اتنا کنارے کر دیا گیا العیاد باللہ سنو میرے آقا درور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رِضَرْ رَبِّ فِي رِضَ الْوَالِدِ وَإِنَّ سَخَطَ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ خدا کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور خدا کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے جتنے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا جتنے خدا کو راضی کر لیا جتنے ان سے ان کی ناراض کی مولنے لی اپنے رب کو اس نے ناراض کر لیا اب رب جب ناراض ہو جائے تو تم کیا کر لوگے کیا کر لوگے آج کل اس چیز کا تصور نئی طور کے لوگ ایک بطیانوسی خیال سمجھ دیں ارے ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ ایشیا میں کسی اقتک کچھ ہے مگر یورپ اور امریکہ چلے جائیے تو مَا آدَ اللَّا مَا نَا مَا نَبَا مَا تو بچے جہاں اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے اور ذرا اسکول آنے جانے کی سکت آگئی تو بات مُقراتِ آزم بن جاتے ہیں مَا باپ کو گدہا سمجھتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ آج جنہیں گدہا سمجھ رہے ہو کل کچھ لوگ تمہیں گدہا سمجھتوں پیم پہ بیٹھیں گے یور رسول پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط اقواب الجنہ جنت کا سب سے بہترین دروادہ خیر الابواب کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط اقواب الجنہ جنت کے سب آتکوں میں سب سے قیم پیپ آتک باپ اگر اس کو پکر لیا جنت میں پہت کرنا ہے اتنا آسان نسخہ اور ادھر ادھر گھوم رہے ہو کہ جنت ملے جنت ملے گھر میں جنت آئے اور اسے چھوڑ کے ذہنم میں جاتے ہیں حضور رسول کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حجرِ عائشہ میں تشریف لائے مخاری مسلم وغیرہ سیاستہ کی حدیث ہے حضرتِ عائشہِ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے کچھ ہی پہلے ایک عورت اپنی دو بیٹنیوں کو لے کر آئی کچھ اس کو ضرورت ہی مانگنے آئی میں نے پورے گھر میں دیکھا کوئی چیز کھانے کی تھی ہی نہیں ان کے چہرے پر بھروپ بہت سات سمجھ میں آتی تھی واقعہ مزدی کا حال سب تلاش کرنے پہ مجھے ایک حدیور میں میں نے وہی لاکر کوئی اس سے دیتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے یہی ضروری نہیں ہے کہ موٹی رقم ہی دو جو مؤثر اس وقت ہے یہ بھی ایک مدد ہے اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے اس عورت کو دے دیا لیکن تعجب کی بات یہ میں نے دیکھی کہ اس عورت میں اس ایک حدیور کو دو ٹکڑوں میں بات کر ایک اس للکی کو اور ایک ٹکڑا اس للکی کو دیا وَلَمْ تَعْقُلْ شَيْئًا اَرْقُدْ کُسْ چَخَابْ ہی نہیں تو آقاِ کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں مَنِتْ تُلِيَ مِنْ حَاذِهِ الْبَنَاتِي فِنَّ لَهُ سِدْرًا مِنَ النَّارِ ان بچیوں کی وجہ سے جو کوئی بھی مشکلات میں پڑا ہوا ہے یہ بچیاں اسے جہنم سے بچا لیں مگر آج کل کی بچیاں تو جہنم نے بچل کے پہنچا دیں کیونکہ وہ اپنی مائوں اور اپنے والدین پر حکومت کرتی ہیں جبریلِ امین علیہ السلام کا یہ واقعہ بارہاں آپ نے سنا ہوگا پھر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے چند دن پہلے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے چند سوالات کیے وہ سوالات میں ابھی آپ کے سامنے نہیں چلوں گا آخری سوال انہوں نے یہ کیا مَتَسَّعَتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ قیامت کب آئے گی سرمایہ مَلْمَسْئُولُ اَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِ جس سے قیامت کا سوال کیا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اب یہ گول جواب دیا یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا بلکہ جواب دیا کہ تم سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا خیر پھر فرمایا سا اخبرك عن عشراتها ما قیامت کچھ علامتیں تم کو ضرور بتاؤنکا کِزا رَعَيْتَ الْحِفَادَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ لَلْ اِبْلِ الْبُحْمِ جب سخرتے ساتھ رہنے لگیں تو یہ قیامت کی آلامت کچھ دیکھیں ایسی آلامت آپ لوگوں نے کی نہیں ہم لوگ بہت بیٹھ چکے ہیں ہاں ایسے ایسے لوگوں کو بھیگ چکے ہیں کہ بکری اور بھائیں سراتے تھے اور آج کل وزیرِ آلہ وزیرِ آزم بنے مرد ہمجھ گئے ہاں وہ تب دیکھا ہے ہم جلیے اور فرمایا وَأَنْتَلِمَتَ الْعَمَةُ رَبَّتَهَا عورت اپنے مالک کو جب پیدا کریں اپنے حاکم کو پیدا کریں تو یہ قیامت کی علامت کیا مطلب ایسے بچے بچیاں پیدا ہوں جو اپنی ماں پر حکومت ہے اے میرے جیوٹر پالش کر میرے کپڑا پریس کر اور میرے یہ کپڑا دھو دے اے یہ کر وہ کر خود کے خدمت کا شوق نہیں اور ماں کو نگرانی براش رہت دیا یہ قیامت کی علامت میرے آقا نے بتایا کیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ اپنے اوپر قیامت کے علامت گزارے یہ قیامت آ جائے تھی تمہارے اوپر اس لئے ایتا ہرگز نہیں ہونا چاہے حضور رسول اکرم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی اپنی بی بی کی غلامی کرے گا اور ماں سے بتسلو کی اپنے دوستوں سے بہت اچھا رون ادا کرے گا اور باپ کے ساتھ بہت بہت سلو کی کچھ ایسا نقشہ نظر آتا کہیں کہیں ارے کہیں کہیں نہیں بہت نظر آتا ہے جمت گیا یہ میرے آقا نے علامت قیامت کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں اطلاح کرنا ہے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ترمدی شریف میں پڑھیں ایک صعابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اینال جنن جنن کہا ہے ان کا مطلب یہ رہا ہوگا کہ آسمان کے اوپر ہے کہ زمین کے نیچے ہے اتر ہے کہ دکھن ہے پورا بہت پچھن ہے یہ مطلب رہا ہوگا مگر حضور نے خرمائے یعنیت کا آسی سے تحت قدم ہنگلی تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہیں جرلت میں جانا ہے تو اپنے حدیث کو ماں کے قدم کے طرف اس لئے والدین کی اطاعت ابوہوں کے اوپر کم رہ جئی جوانوں پر زیادہ بورے لوگ کے والد ہے نہیں مگر کم میں کہتا ہوں میں رہے لئے نہیں کہتا ہوں کیوں؟ مسلم شریف نے ایک حدیث میں نے پڑھی بروایت مرسل مرسل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَادَ الْبِرِّ اَنْ تُسَلِّعَ لِعَبَوَيْكَ مَحَسْلَاتِكَ مَا باپ کی خدمت کا جب وقت نکل جائے تو ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو اپنے ثواب کے لئے نماز پڑھیں تو اپنے ماں باپ کے ثواب کے لئے بھی کچھ نماز پڑھیں اور جب تو اپنے ثواب کے لئے روزے رکھیں تو اپنے ماں باپ کے ثواب کے لئے بھی روزے رکھیں تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو خدمت کرنے کا یہ طریقہ حدود ہے جب ماں باپ کی خدمت کا وقت نکل گیا تو خدمت کرنے کا یہ طریقہ انہیں آئی بات تو اس لیے میں نے دوڑوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کو خدمت نہیں کرنی ہے بلکہ یہ کہا کہ ان کو کم خدمت کرنی ہے تو ان کی جو خدمت ہے وہ کریں مگر جوانوں کو تو اپنی ضرورتیں قربان کر کے اور اپنی خواہشات کو پھر ملور کے پھینک کر اپنے باپ باپ کی خدمت کیونکہ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی عزت دے گا حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بوہے کو اس کے باپے کی وجہ کے عزت کی تو اللہ تعالی اس کی بھی عزت بہائے گا جب اس رق اس عمر میں یہ پہنچے گا اس کا مطلب ہے کیا ہیے سمجھنا نہیں آئی بات میں سمجھا دو اس کا مطلب مجھے اس حدیث میں دو معنی ملا ایک معنی یہ ملا کہ آدمی کو اپنی عمر کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں یہ ہی بیٹھے بیٹھے دنیا سے جا سکتا ہے کہ نہیں مگر کس نے کسی بوہے کی بلہانے کی وجہ سے عزت کی تو اس کے عمر کی ضائع ہے کہ یہ بھی بوہا بنے گا تاکہ اس کو عزت ملے یہ میرے آقا بتانا چاہیے عمر کی اضافے کی دلیل ملتی ہے عمر کی برکت کی دلیل ملتی ہے اس لیے جوانوں کو یہ بھی سوچنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو درازی عمر دے اگر ان کے ماں باپ اوہے ہیں تو بولا ہی تغت کر کے عزت کرو تو تمہیں اتنی لمبی عمر ملے گی کہ براپا آئے گا اور براپے میں تم دلیل نہیں رہوگے تمہاری جسد ہوتا ہے سبحان اللہ کتنا چانس ملے گا پھر اس طریقے پر آدمی کو اور بھی کچھ سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کی سختی سے تاقید کی اور فرمایا اب گناہ کبیرہ کی تعداد اور اس کی لسٹ لمبی کتنے ہیں گناہ کبیرہ اس کی لسٹ میں گناوں گا مگر حضور نے پلے نمبر ایک قسم کے گناہ کبیرہ جو گناہ ہیں وہ تو بتا دو صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبرکم بے اکبری کبائر کیا میں تمہیں سب سے بڑے نمبر کے گناہ کبیرہ نہ بتا دو صحابہ میں ارض کی بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور بتا دیں اشو تین باتیں بتا دیں اقوق فرماتے الاشراق باللہ وعقوق الوالدین وَحَحَادَتُ الزُّورُ وَحَحَادَتُ الزُّورُ وَشَحَادَتُ الزُّورُ وَشَحَادَتُ الزُّورُ کہتے گئے فرماتے ہیں سن لو کب سے بڑے بڑے گڑا ہے کبیرہ جائے کہ اللہ کا کفر کرنا ایک اور ماں باپ کے ساتھ سرکشی کرنا سمجھ رہیں ایک کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو ایک نمبر تھی اور ماں باپ کی کے ساتھ سرکشی کرنے کو اس کے باپ والے نمبر پر کریں پھر تیسرے نمبر پر یہ شہادت الزُّور جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی اسی کو بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جا لئی بہوز اکا تھا کاش حضور اب جب جاتے ہیں جلال ظاہر ہو رہا تھے اب خاموش ہو جاتے ہیں جس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول سربلے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و خوریدی کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا بدکاری کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا مگر نمبر ایک کے گناہ کبیرہ جب گناہے تو اس میں ماباک کے ساتھ برکشی کرنے کی اس سے آپ سمجھیں جا تبارک و تعالیٰ اس کی اطلق کرے گا اب اور لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے بھائی ہیں بیٹے ہیں بطیجے ہیں یہ ہیں وہ ہیں اپنے معاشرے کے لوگ ہیں پروسی ہیں پروسیوں کے بارے میں تو رسول پاک فرمانے لگے مَا ذَالَ جِبْرَئِلُ يُوسِينِ فِي بِلْجَارِ حَتَّى خَشِیتُ اَنْ يُوَرِّسَهُ ہمیشہ جبریلِ امیش مجھے پروسی کے حقوق یاب دلاتے رہے یاب دلاتے رہے اور اللہ کا حکم پہچاتے رہے مجھے در ہونے لگا کہ کہیں اس کی دراست کا بھی حق نہ نکال دے دراست کا بھی حق نہ نکال دے مگر آج کل تو اچھا پروسی وہ ہے کہ اتنا زور سے ٹی وی بتائے کہ پاس والے کو دیت نہ آئے باعزت لوگ اس مکان چھوڑ پہ بھاگنے پر مجھے ہو جائے مجھے اور کچھ اگر شکایت کر دی تو ایک ٹوکرہ غالی کا تحفہ بھی دے دیا مجھے مگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروسیوں کے ساتھ اتنے سلوک کا حکم دیتے اگر میرے بہت سے پروسی ہوں اور میرے پاس چکو دینے کے لیے نہ رہے تو کیا کروں جس کو دوں جس کا دروازہ سب کے قریب پرے تیرے دروازی تھی اس کے حق کو پہلے ادا کریں حقوق کا کتنا خیال فرماتے ہیں حطرق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک یہودی زمی تھا یہ حربی نہیں زمی یہودی ایک ان کا پروسی تھا ان کے آپ بکری زبا ہوئی تو فرماتے ہیں اہدائتا الہ جاریل یہودی ارے ہمارے یہودی پروسی کو بھی گویس کا حدیہ بھی جاتے نہیں پروس کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے مگر آج کل تو پروسی جتک چوکھت نہ توڑ دے تو تو اقتک پروسی نے دیوار دجا بجا کر کے تمہیں دنگ نہ کرے تو پروسی کا حق کیا ادا کیا اور پھر اور پھر سراؤ عام مسلمانوں کی خبر کی اور ان کے ساتھ اس نے سرو جتلی بڑی قیمتی کی رہے میرے آقا فرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فی حون الحب ما کان الحب فی حون اخی محمد اللہ جتاً اپنے مسلمان آئی کی خبر کینی کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا آہ 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 اللہ کی مدد اترتی ہے آہ آہ